تیم انڈیا ایسی شید آدھا تو تیم یہاں پہ ایشبال جی آپ خود کافی لمبے عرصے تک سیلیکٹر رہے ہیں اور بڑے این موقع پر آپ ایسے اہم موقع پر این وقت پر نہیں اہم موقع پر آپ نے ٹیم انڈیا کے سیلیکٹن کیا ہے آپ ڈیفنڈنگ چیمپئن ہیں اور جس طریقے کی ٹیم سیلیکشن کی ہے ایک بات تو صاف ہے کہ IPL کے پردرشن کو ریوارڈ نہیں کیا گیا ہے پوری طریقے سے درکنار کیا گیا ہے پرانے پردرشن کو جو لگاتار اس سال آپ نے پردرشن کیا ہے اس کو توجہ دی گئی ہے اور جس طریقے کی ٹیم انگلینڈ کے لیے چونی گئی ہے سب سے پہلے اس کا سنتولن دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے اور کتنی بڑی دعویدار یہ ٹیم آپ کو لگ رہی ہے اس میں تو کوئی بھی نام اچھا رہے چکر نہیں کرتا ہے راج بھول جو آپ نے کہا ہے کوئی چانس نہیں لیا ہے کپتان نے یا ٹیم مینیمنٹ کی بات کریں یا کمبلے کی بات کریں اگر آپ دیکھیں تو دو جگہ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے وہ ہے بلے بازی میں ایک کتھلک بلے باز لے جانا اور گیند بازی میں اور وہ بھی تیز گیند بازو کرتا ہے جیسے کی شمی کا ٹیم میں آنا اس سے پتہ چلتا ہے جو مجھے تھوڑا سا کنسن دکھ رہا ہے اب آپ دیکھ سکتا ہے کہ شکردوان کی واپسی ہوئی ہے شکردوان کو لگ رہا تھا کہ شاہد ہو سکتا گوتوم کمبیر آ جائے لیکن ویراد کولی نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ کوئی چانس نہیں لے گئے جنہوں نے وہاں پر چیمپئنس روحی میں اچھا کیا ہے اسی کو لے کے جا جائے جس طرح سے شکردوان نے اچھا کیا تھا روحیت واپسی ہوئی ہے اس کے ساتھ دھونی تو ہے ہی ٹیم میں لیکن اگر دیکھے جائے تو بہت بیلنس ٹیم ہے بہت بیلنس ٹیم نظر آ رہی ہے ہمارے ایکسپرٹ کو اور پندرہ سدسیوں کی ٹیم چونی گئی ہے اور کوئی بھی چوکانے والا نام یہاں پر نہیں ہے آپ کو بتا دیں اور جو بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ روحیت شرما جو کی آئی پیل میں پوری طریقے سے فروپ رہے ہیں ابھی تھا ایک وہ اور محمد شمی آئی پیل پوری طریقے سے کھیلے نہیں اس سے ڈیڑھ مہینے پہلے سے وہ آرام کر رہے تھے یہ دو آپ کے اہم کھراری ہیں جو چوٹ سے واپسی کر رہے تھے جن پر سوال تھا کہ ان کو چیمپنس ٹروفی لے کر جانا چاہیے یا کسی اور کو موقع یہاں پر دینا چاہیے ان دو مدعو کو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں رویت شرما فٹنس پوری طریقے سے الگ نہیں رہی چھپ رہے ہیں آئی پیل میں بھی پیچھے بیٹنگ کرتے ہیں کبھی کہیں چلے جاتے ہیں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اسکیپسٹ والا اٹیٹوڈ ان کا آئی پیل کے میچز میں دیکھا ہے اور شمی کبھی کھل رہے ہیں کبھی وہ آن آف آن آف چل رہا ہے ان کا بھی تو یہ دو کھلاری آپ کے اہم کھلاری ہیں اور پہلے گیارہ کے کھلاری یہ سپال جی راج گروہ آپ نے بہت بڑی بات یہ اٹھائی ہے کیونکہ دیکھئے اگر کوئی اور جگہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور یوہ کھلاری کو موقع مل جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک اہم رول ہوا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آنیر کملے اور کپتان انہوں نے تقنیق کے اوپر دیا ہے یہ انگلینڈ کے اندر ہونی ہے انگلینڈ میں آپ نے کہا روحیت کی واپسی ہوئی ہے بھلے وہ چوٹل ہوئے واپسی کی زیادہ ریدم میں نہیں ہے لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ روحیت جلدی واپسی کر سکتے ہیں جن کے رہانے جو ٹیمیں ہیں ان کے لئے بھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو تیز گیند بازوں کے آپ نے بات کیا ہے شمی ایک ایسا مورا ہے کہ اگر وہ پوری طرح تب تک فٹ ہو جاتا ہے اور ریدم میں آ جاتا ہے تو بہت گھاتے بھی صد ہو سکتا ہے تو چلیے فلارک چھوڑے سے بریک کھلے یہاں پر ہم رکھیں گے آپ کو بتا دیں کہ چیمپینز ٹروفی کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے ویرات کولی کی کپتانی میں یہ پہلا میچ چار تاریخ کو پاکستان کے خلاف پہلے گی پور سیلیکٹر یشبال شرمہ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ دیفنڈنگ چیمپین بھارت کی ٹیم کا اعلان ہوا ہے اور وہ پندرہ کھلاری کون سے ہیں جو اپنے ٹائٹل کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے ایک تاریخ سے انگلینڈ میں لہا لینے والے ہیں باقی ٹیموں سے اور چار تاریخ کو پہلا میچ پاکستان کے خلاف چار جون ٹیم آپ کے سامنے آپ کو بتا دیں کہ شکردہ ون اور روحید شرمہ اوپنر اور سٹینڈ بائی اوپنر کے طور پر آجنگ کرانے یہ ہے آپ کی ٹیم ویرات کولی کپتان اپنے گھٹنے کے کروشیٹ لگامنٹ کے آپریشن کے بعد سے محمد چمی پر کافی داروں دار رہے گا دیکھنا ہوگا کہ پورا ٹرونامنٹ ایک ہیل پاتا ہے یا نہیں سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے پندرہ سادسی ٹیم اور پندرہ سادسی ٹیم کی دعویداری کتنی بڑی ہے اس بار چیمپینز ٹوفی میں یہ دیکھتے ہوئے کہ سارے یہاں پر انبھاوی کھلاڑیوں کو پک کیا گیا ہے سب کو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کھلاڑیوں کو لیا گیا ہے نئے پردشن کو درکنار کیا گیا ہے پرانے یہاں تک سوریش رہنا گوٹم گامبی روبین اتھپا جیسے جو پرانے کھلاڑی ہیں ایکسپیرینس نوبا بھی کھلاڑی ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ آئی پیل میں ان کا جو فارم ہے وہ ان کے پاس ہے اس کے باوجود بھی ان کو ان کی چرشہ تک نہیں ہوئی ہے ٹیم کی دعویداری کو سب سے پہلے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں راج گروہ میں نے پہلے بھی اور بہت اچھی بیلس ٹیم لگ رہے جو میرا کنسن دکھ رہا ہے وہ سپینرز کو لے کر ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھے آئی پیل بلکل نہیں کھیلا آرشوین نے اور خدا نہ خاصتہ کہیں وہاں پر پورے شت پرتیشت وہ فٹ ہو کر نہیں پہنچے اور وہاں کہیں گھڑی ہو گئی تو پھر ایک سپینر سے کیا کریں گے یہاں مجھے تھوڑا سا کنسن دکھ رہا ہے لیکن آپ پوری ٹیم کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کپتان کا بہت بڑا روڈ رہا ہے انہوں نے بھروسہ دکھایا ہے ان کھراری اوپر جو پیچھے سے کھیلتے آئے ہیں لگاتار دو دن سے ہمارے تھا دھروی شاستری تھے ان سے بھی ہم نے یہی پوچھا تھا جو کھراری انجوری کی وجہ سے آئی پیل نہیں کھیل رہے ہیں یا آخری ٹیسٹ مائچ یا دو ٹیسٹ مائچز جو ہیں وہ نہیں کھیل پایا اسٹریہ کے خلاف کیا ان کو چونا جانا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک یہاں پر نیم رول بنایا تھا کہ جب تک آپ دومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلیں گے آپ گھرے لکھرکٹ میں اپنے آپ کو میچ فٹ نہیں کریں گے آپ کو ٹیم میں جگہ نہیں ملے گی لیکن اس نیم کو درک کنار کرتے ہوئے یہاں پر رویت چندر ناشوین کو ٹیم میں جگہ دی گئی ہے رویت چھرمہ آئی پل میں کھیل رہے ہیں لیکن فرم سے جوج رہے ہیں مس کے پرسار چیف سیلکٹا کیا کہنا تھا اس ٹیم کے بارے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں موسیقی IPL is one of the most premier domestic tournament which has got one of the best internationals playing we respect IPL but when it comes to the longer format and also when it comes to the conditions that we are playing in that is English conditions and we have also taken not just IPL performance performance in the last year or so and the experience also because it becomes paramount important in such a big tournament like Champions Trophy صرف دو سپیشلسٹ سب سے بڑی بات یہاں پر اشبال جی نے سب سے پہلے دیکھا انہوں نے کہا کہ اگر آر اشوین چوٹل ہو گئے آپ کو بتانے روی شاہ سری نے کہا تھا کہ شاید ان کو نہیں کلانا چاہیے اور کہیں نہ کہیں یہی سنکیت اشبال جی بھی کر رہے ہیں کہ آر اشوین کو شاید یہاں پر آرام دینا چاہیے تھا سیدھا انجری سے لوٹ کر آئے اور سیدھا چیمبرنس ٹروفی میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایمیس کے پرساد جو کی چیف سیلیکٹر ہے اور امیتاب چودری بھی وہاں پر تھے جو کی چیرمن کنوینر ہے سیلیکشن کمیٹی کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیدار جادب اور یوورات سنگھ ہے سٹینڈ بائی سپنر کے طور پر لیکن سٹینڈ بائی سپنر اور سپیشلس سپنر میں ہمیں جتنی کرکٹ سمجھ میں آتی ایش پال جی بڑا فرق ہوتا ہے راج گروہ اپنی اپنی سوچ ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں میرے حساب سے سپیشلس سپنر ہونا چاہیے بیک اپ آر اشبین کی ریپلیسمنٹ یا تو کلدیپ یادب ہو یا پھر ہرباجن سنگھ ہو بڑی سیدھی سی بات ہے وہاں سپیشلس سپنر ہونا چاہیے کام چلاو سپنر کام نہیں آئے کدار جادب کو وکڑ کیپر کے طور پر رکھا گیا ہے اسی لیے ریش پاند کو ٹیم میں نہیں لیا گیا اگر کہیں کچھ دونی چوٹل ہو جاتے ہیں تو کدار جادب کیپنگ کرتے ہیں تو اسی لیے وہ ان کی بھرپائی کی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ کام چلاو گیند بات سے نہیں چل سکتے وہاں بہت پٹائی ہوگی کیونکہ آپ انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک سپیشلسٹ سپنر چاہیے میں نے جو کہا ہے کہ یا تو ہربجن سنگ ہو یا پھر کندی پیادہ ہو اور یہی سوال اٹھتا ہے یشپال جی بہت خوشی کی بات ہے ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ وہ ٹیم میں آئے لیکن آئی پیل میں دیکھ کر ہم کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ چیمپنز ٹروفی میں نہ جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ ان کی فٹنس سوف فیزدی نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں محمد شمی کی آپ کے نمبر ون بلکل میں مانتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ جوکم اٹھایا ہے چین کرتا ہوں نے خدا نہ خواستہ کچھ اونچ نیچ وہاں ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جواب دینا پڑے گا اگر آپ کو میں ایک ادھارن دے دوں کہ آپ کو یاد ہوگا انگلین میں میں اس سمیں چین کرتا تھا ہم نے وشواس کے ساتھ زہر کان کو بھیجا تھا ایک یا دو اوور کے بعد انہوں نے کہہ دیا تھا سیریز میں نہیں کھل پا تو ہمیں جواب دینا مشکل ہو گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا شامی کو تو چین کرتا ہوں کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا اگر وہ پوری طرح فٹ ہے تب ہی وہ وہاں پر پورے میچ کھلے اور آپ اس بات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سیلیکٹر ہیں اور اگر آپ میٹنگ میں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ آئی پیل کے پرفارمنس اس کو ہم توجہ نہیں دیں گے آئی پیل کا پرفارمنس کرائٹیریہ نہیں ہوگا ٹیم سیلیکشن کا بلکل صحیح بات ہے یوہا کھلاڑیوں پر یہ پوری طریقے سے لاغو ہوتا ہے اور اس کا ایکزامپل ہم نے دیکھا کئی بار ہم نے دیکھا دھونی نے آئی پیل کے پرداشن پر ٹیم میں سیلیکٹ کیا اور جب وہ انترراستی سٹیج پر پہنچے وہاں پہ جا کے فلاپ ہو گئے لیکن کچھ کھلاڑی آئی پیل میں ایسے بھی تھے یشبال جی جو انترراستی ہے منچ پر اس پلیٹ پر اپنے آپ کو کئیوں بار سو بار جو ہے ثابت کر چکے ہیں اور آئی پیل میں شاندار پرداشن کیا اس بات کو درکنار کرنا جیسے کہ آپ نے نام لیا ہربیدن سنگھ کا گوتم گمبیر کا روہن او تھپا کا جب آجن کے رہنے ایک طرح سے اتنا سٹرگل کر رہے ہیں روہید شرمہ انفٹ ہیں تو کیا ان سینر کھلاڑیں کو درکنار کرنے کا جو ایک نظریہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو راج گروہ چین کرتا ہونا چاہیے آپ کا جو نظریہ ہے آپ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں کیونکہ دیکھئے اس میں جو آئی پیل ہے وہ یوہ کھلاڑیوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ چلیے ان کو ابھی ان کے پاس سمیں ہے لیکن آپ یہاں پر آئی پیل نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کتنی فارم میں ہے بھلے وہ ٹی ٹونٹی ہے یا ایک دف سے میچ ہے اگر آپ اب مجھے بتائیے گوتم کو کیا ثابت کرنا ہے ان کا یہ دیکھنا ہے کہ وہ لگاتا کیا رن بنا رہے ہیں سریش رائنا کیا لگاتا رن بنا رہے ہیں یا ہربجن سنگھ بہت اچھی گیند بازی کر رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو انوبابی کھلاڑی ہیں کیا وہ اچھی فارم میں ہیں تب ہی آپ ان کا چین کریں گے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا جو آدھار ہے وہ آئی پیل ہے وہ یوہ کھلاڑیوں کے لیے لاغو ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آدھار یہ نہیں رکھنا چاہے کہ کسی کو نہیں لینا تو یہ آئی پیل ہم کنسرڈر نہیں کریں گے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اگر کسی یوہ کھلاڑی یا کسی انوبابی خاص کر کے کھلاڑی کو لینا ہے تو آپ کو آدھار رکھنا پڑے گا کی فارم میں وہ کتنا ہے واقعی میں حالکہ گاؤم امبیر خود ایک انوبابی اور سینر کھلاڑی ہیں گاؤم امبیر کیے ایک کلبیان دیا ایک بات کہ اس کو میں کوٹ کر دوں انہوں نے خود کہا کہ آئی پیل جو ہے آئی پیل کے دم پر سیلیکشن نہیں ہونا چاہیے پیمانہ نہیں ہونا چاہیے تو سہیے سیلیکٹر ایک بات پھر آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے کا پردرشن رہا ہے آئی پیل ٹین میں ان کھلاڑیوں کا آئی پیل ٹین میں حالکہ ابھی تک پردرشن اگر بات کریں تو بھارت کے جو گیارہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے گیارہ کئی نہ کئی بہت خراپ پردرشن ہے ان کا اور خاص کر اب میں بات اگر کروں مہیندہ سنگھ دھونی کا پیچز میں روید شرما تو پیچز میں بھی نہیں دکھ رہے ہیں تو یہ چنتہ کا وشہ ہے یہاں پر آپ جا کے اچانک تو سوچ آف کھلاڑی ہیں سوچ آن نہیں ہو جائے گا یہ گھر کا مین سوچ نہیں آف کر دیا اور آن کر دیا آئی شپال جی بہت کھل ٹھیکا آپ نے اور کیونکہ یہ دواب بنے گا کیونکہ اب دیکھئے یہ پچاس آور میں آپ کو سروائیو کرنا ہے اب یہ ٹی ٹونٹی نہیں ہے کہ آپ کو چار آور میں نے کھیلنے کے لیے آپ نے اپنا کام چلا دیا کہیں شروع میں ویکٹ گرتی ہے مدی کرم پر دواب آتا ہے تو پھر آپ کو بیس پچیس آور کھیلنے پڑیں گے تو یہ دواب جو فارم میں نہیں ہے یہ کھلاری ان کے اوپر ضرور آئے گا یہ ہے اور جہاں تک بات ہے ٹیم انڈیا کے پندرہ کھلاریوں کی پہلا میچ پاکستان کے خلاف ایک بات تو طے ہے کہ یہ پندرہ کھلاریوں کا جو اعلان کیا گیا ہے پھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گی وہ پندرہ کھلاری کون سے ہیں اور پاکستان کے خلاف پہلا میچ چار جون کو کھیلنا ہے ایکسپیرینس کی کمی نہیں کھلے گی اس ٹیم کو اور بڑے موقع پر ایک بات تو ہے یہ جو پندرہ کھلاری گئے ہیں یہ ڈرنے والے تو نہیں ہیں جو معاملہ جو اگر ٹینشن میں آئے گا ایسا میچوں کا جہاں پر کرو یا مرو والی استطیق آئے گی تو کم سے ہمیں کھلاریوں کے باس دل تو ہے جگر والے کھلاری تو ہے پروف کر چکے اپنے آپ بلکل اپنے آپ میں میچ بھی نہ رہے لیکن اگر آپ پوری ٹیم کو جو ہم چرچہ کر رہے ہیں راج گروہ دیکھیں تو زیادہ ترجیح دی گئی ہے بلے بازی کو اور پانچ تیز گند بات جاتے جاتے اور اس لیے انگلینڈ میں یہ چیمپنز سوفی ہے اگر کئی اور ہوتی تو شاید ایک تیز گند بات کم ہو جاتا تو انگلینڈ میں ہے اس لیے پانچ تیز گند بات جا رہے ہیں اور گہرائی سے اس ٹیم کے ٹیم کا ویسٹلیشن کریں گے ان پندرہ کھلاریوں پر اور گہرائی سے نظر ڈالیں گے دیکھیں گے کہ کتنی بڑی دعوی داری ہے ہماری اس بار چیمپنز ٹروفی میں لیکن شام سات بجے کرکٹ کی بات میں یشبال جی بات بات شکریہ